اُس زمانے میں مولا کا روزہ رات میں بند ہٹھاتا تھا آٹھ نو بجے عشاء کے بند ماندھتا لوگ جو عبادت کرتے تھے امام علی کے روزے میں جو سہن ہے سہن میں بیٹھتے عبادت عبداللہ احمد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ مولا کے روزے میں درواز بین دروازے سے ایک آدمی ایمٹر ہو گا رات کا وقت تھا لائٹنگ سسٹم نہیں چیز لوگ چھراغ چھراغ سکتے تھے اور اجلے جراغ پیجے دے کہ ازمین روشنی ہو دی بہت سے چھوئے امام سمولا خان کا وقت تھا جو بلکل اندھیرہ اندھیرہ رکھتا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اٹھ کے روزے اندھیرے پر اور وہ سیدھا روزے کی طرف جانے تھے جبکہ روزے کے در روزے ماں تھے تو پہلے دل میں خیال آیا کہ یہ شیئر نیا آدمی ہے اس کو پتا نہیں کہ روزہ باند ہے یہ بادت کرنا تو یا بڑک یہ بادت چلو میں اس کو بتا دیتا یہ اٹھے اٹھ کے جیسے خرید جانے لگے دیکھا کہ یہ شخص پہنچا دروازے کے پاس جو دروازہ باند ہے لیکن خود آخود دروازہ کھل گیا اور یہ اندر ہو جب یہ اندر ہو رہے تھے جیلوں نے کہا یہ تو مخدر سے اٹھ بھیلی ہے میرے استاد ہے مرجہ ہے اور یہ سیدھا گئے دروازے کے پاہر ٹھیک اندر تو نہیں جائے کچھے تھے امام داروں دل بھو سے سنو اور کتنی بڑی بات ہے اور کہتے ہیں کہ جیسے یہ دروازہ ہے ایسا باند ہے لیکن جب اندر ہو رہا ہے اتنا تھوڑا سا کھل آب آئے تھوڑا سا کھل آب اندر اندیرا ہے ابتلاہ اپنیلی کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں تو مجھے اندر سے مخدر کی آواز آئی کہ وہ کسی سے بات کرنے لیکن اس کے ساتھ کسی اور کی بھی آواز آنی وہ کس کی آواز تھی میں نہیں پیشت میں مخدر کی آواز میں جھاکت ہوں مخدر اندر رہوزے میں سے باہر دیکھو نکلے اپنے پورا پسینے میں نہ ہے پریشان مرچائے وقت آج کے خوئی اور خوئینی جیسے ہو ان سے بھی بڑی شخصیت کا نام مخدر سے امام کے بازو کمار تو لیکن پورا پسینہ سر سے لگے پیٹا پسینے میں نہ ہے میں بازو کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھے بھی نہیں بلکہ وہ سیدھا چلے کوفے کی طرح اس زمانے میں میں جب میں اشتق سے کوفہ جنگل تھا آج تو بڑا روڑ ہے اسے میں میں جنگل تھا یہ کوفے کی طرح جانے گا تو عبداللہ عبداللہ علی کیا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلو گئے کہ اتنا دس بارہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے کہ وہ پورا فاصلہ انہوں نے تیل کیا اور سیدھا مسجد کوفہ پہنچے مسجد کوفہ آج جیسے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرتے مسجد کوفہ یہ بڑی عظیم مسجد آپ کا معلوم ہوں میں مسجد کوفہ میں نماز خسن نہیں میں پوری نماز پڑھیں میں انشاءاللہ کبھی آنگا تو ایک ایک مسجد پہ ایک مسجد پڑھیں مسجد کوفہ ہے مسجد سہلہ ہے مسجد جفتران ہے خانہ کعبہ ہے اور بیچ المقدس یہ پانچ مسجدوں پہ انتی برکت میں کب سے ہیں اور مسجد کوفہ اتنی پرانی مسجد ہے یہ جگہ جو ہے مسجد کوفہ کی جو انٹرہا ہے وہ اتنی پرانی ہے اٹھارہ ہزار سال پہلے اٹھارہ ہزار سال پہلے مسجد کوفہ جاتے جو مہاں میں وہ دندھور موجود ہے کہ جس دندھور میں نور کی بینی روٹی بنا رہی تھی نہاں سے یہ دوپان شروع ہوا تھا آج بھی وہ جگہ مسجد کوفہ میں کبھی میرے ساتھ سہارت پہ چلنے تو باتاؤں فری چلنے تو پھر کیا ہوا یہ سیدھا مسجد کوفہ میں انٹر ہو بہت سے مسجد کوفہ میں انٹر ہوئے چھوٹی سی مسجد مخططس مسجد کوفہ میں انٹر ہوئے انٹر ہوگا سیدھا اس جگہ پہ گئے کہ جہاں انیس نمزان پہ امام علی کو زربت لے کیجئے اس زالین نے تو زربت لگی آج بھی وہ جگہ موجود ہے یہ دیکھ اچھا عبداللہ ابنہ نے نہیں کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا میں مسجد میں میں بھی انٹر ہوئے میں دیکھاتے ہیں وہ جا کے مسلح کے پاس پڑھتے ہیں کیسا بیٹھے ہیں دیسے ہم تشہود میں پڑھتے ہیں تشہود میں پڑھے ہیں ایسا لگ رہا ہے وہ کسی سے بات کرتے ہیں سب کو چھکا گیا ایسا بیٹھے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں آہست آہست دے ہیں عبداللہ کہتا ہے کہ وہ دور کھڑا ہوا تھا وہ دیکھاتا ہے یہ بات اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مخدس اٹھے ہوا احمد اردوی نہیں اٹھے اٹھے سیدھا پھر نجف اشرف کی دھڑک جانے لگے جب نجف اشرف کی دھڑک جانے لگے رات کا بات پیچھے عبداللہ ابن علی ان کے پیروں کی آواز عبداللہ کہتے لیکن اب جو مسجد سے اٹھے مخدس اب جہرے میں پرسینہ نہیں پریشانی نہیں بہت ریلیکس بہت ریلیکس تب چلنے لگے تو میں نے میرے پیروں کی آواز سے پڑھتے پڑھنگے کہ کان ہے اندھیرہ رات کا وقت آج کا سمانہ نہیں چیار سال سال پرانی بات درہ اندھیرہ رات درہ کہ کان ہے تو عبداللہ نے آگے پڑھ کے کہا شیخ میرے استاد میں عبداللہ ابن علی تو کہا اتنی رات کو اس جنگل تو کیا کر رہا اس نے کہا میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ استاد وہ اس وقت سے آپ کے ساتھ ہوں جب آپ نجف اشرف میں آئیں آپ کے لئے امام علی نے دروازہ کھولا آپ اندر گئے آپ نے بات کیا پھر وہاں سے آپ آئے مسجد اکروفہ مسجد اکروفہ میں قصے ملاقات کی پھر آپ واپس جالیں وہ پورا آپ کے ساتھ ہوں جس سے مل کے آرے ہیں ان کا واسطہ بتائیے جہاں مجھے اب سنو مقدس نے کہا کہ اے عبداللہ میری ستھے کیونکہ بائدنا فیل میں واقعہ موجود ہے یہ واقعہ کہا میری سندگی میں باتات نے بتایا میں تبی بھی علمی کوئی مسئلہ ہوتا کتاب لگھرات کوئی مسئلہ ہوتا تو میں امام علی کو پا جاتا اور جا کر مولا کے سامنے مسئلے کو لگتا مولا جواب دے دیتا ہے سید رضی سید موجودہ اور شیخ مفید کے واقعات میں بھی ملے گا یہ آپ کہ وہ دونوں گئے تھے اور امام علی نے جواب دیا آئیزہ جس کو آج کا کھل کھا ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے وہ لکھے دیتا ہے اور امام جواب دیتا ہے یا ذریع میں سے آواز دیتا ہے کہ آج بھی مجھے ایک مسئلہ تھا میں مولا کے مسئلہ آیا میں نے مولا کے مسئلہ کہا مولا میرا یہ مسئلہ اس کو حل کرے علمی مسئلہ ہے تو ذریع میں سے آواز آئی کہ احمد ہے احمدی کیا تُو میرے پیٹے کی امامت کو نہیں مانتا میں آپ کو بولتا آپ کو بولتا امام علی کیا بولتے کہ چاہا احمد تُو میرے پیٹے کی امامت کو نہیں مانتا یہ جیسے ہی کہا مخدس نے کہا میں نے مو پیٹنا شروع کیا میں نے کہا ہم رونے لگا میں نے کہا مولا وہ میرا امام ہے میرا باروہ امام ہے میرا زندہ امام ہے میرا سید ہے میرا موسین ہے میرا قلق برما ہے علی نے کہا احمد اتویل تُو اپنے مسئلہ کو میرے پیٹے کے پاس چیلے لگے جاتا کون سا باپ رازی ہوگا اگر کوئی پیٹے کو بھول جائے ہم بھول جائے ہم بھول جائے ہم بھول جائے ہم بھول جائے we just say from the top of the tongue ہم زبان سے بھول جائے کہ مولا آپ زندہ ہے بس ہم جائے کو نصر کرتے روز سلامتی کی نماز پڑھتے روز امام کا سکھاں نکاتے روز امام کے لئے سلوات پڑھتے ہج اور امبڑے پہ جاتے اگر امبڑا ایک طرف امام کے لئے ہم کرتے تو بیاد کرتے پترہ شہبان کتنے ہمارے پچھوں کو معلوم ہے کہ امام ہے سمانہ سندہ ہے افسوس 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 مولا علی کا جملہ سرو امام علی نے کہا کہ احمد اتویلی کیا تو میرے پیڑے کی اماما تو نہیں مانتا کہ مولا کو میرا امام کہا اپنی دعاوں کو کیوں نہیں لگے جاتا اب مخدس کا جواب سکتے مخدس نے کہا مولا ہم کو کیا معلوم ہے مولا کہا ہے امام کہا میرا ہم کو یہ معلوم ہے جو فرشرف میں آمد ہے ہم آگ کے پاس آتی ہم کو یہ معلوم ہے کہ کربلا میں مولا حسین ہے مچے لے کیا سمین جاتے سامیرہ جاتے مدینہ منورہ جاتے لیکن ہمارا بابا امام کہا ہے ہم کو کیا معلوم کہا جائیں کہ آج کے شیعہ کا سواد بھی ہے یہ واقعہ شیعہ میں پڑ سب کا یہ سن لڑے کہ امام کو کھاں ڈھونڈے جب یہ کہا تو اندر ذریع میں سے امام علی کی آواز آئی کہ احمد احمد